بھائی آزم قادری نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے وہ کلام میں پیش کرتا ہوں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بولیے نا کیا بتاؤں کہ کیا کیا بتاؤں کہ کیا آپ نے صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ توجہ ادھر ہی رکھنی ہے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے اچھا کیوں آرہا ہے کیوں جا رہا ہے وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر گیا ہے اگر کوئی یہ کام ہی کرنے آیا تو وہ تو آئے اسی لئے تو وہ اسی کام ہی کو کرے گا اور کوئی آیا ہی صرف حضور کے لئے حضور کے ذکر کے لئے آیا ہے وہ پھر صرف اس کلام کو سنیں کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا بتاؤں 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 میں کیا بتاؤں کہ کیا مدین نا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدین نا ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہاں کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے کہ بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس تیرا مو دعا مدینہ ہے بس تیرا مو دعا مدینہ ہے کیا بتاؤ اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے آقا اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے جس کا دل اس وقت ادھر ہے نا آقا اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤ بس تیرا مدینہ سے میں اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے یا رسول اللہ میں اٹھ کے جاؤ ہاں میں اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے آقا اٹھ کے جاؤ کہا مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے 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 کیا بتاؤ بھائی میرا ٹائم ہونا مجھے روک دینا ٹھیک ہوگی ہندوستان سے قافلہ چلا حدین شریف اس میں ایک تھے اللہ کے ولی انہوں نے جی بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ پولیس والے بھائیوں کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا گلہ شکوا نہیں ہے کوئی ادھر سے آپ کو پتا ہے کسی کسی کو ذکر مصطفی برداشت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو ادھر سے ون فائی پہ کال جاتی ہے انہوں کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی آواز کم کر دیں اور کوئی پرابلم نہیں آپ کے ذہن میں وہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہتھکار والے دلیار والے لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی کیونکہ ہم سننی ہیں ہمارے بڑوں نے بڑے خود کو خشو سے لگن سے بیٹھے گئے پولیس والے بھائیوں کی طرف سے ہمیں کوئی گلہ شکر نہیں ہے لیکن درمیانی آواز رکھیں میں نے ان سے کہا ہے ہمارے گلے کچھ ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سانڈ والوں کو مجبور کرتے ہیں کیونکہ سانڈ کے بغیر پڑا نہیں جاتا تو تھوڑی تھوڑی آواز قدی قدی دے دیا کرو قدی قدی پھر دے دیا کرو بس اترے ہیں مہربانی کریا کرو بس شکریہ کمپرومائز کرنا ہے ان کے ساتھ تاکہ وہ بھی ڈیوٹی پہ ہیں ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی ڈیوٹی پہ ہیں اور آپ بھی ڈیوٹی پہ ہیں اس لیے کسی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشبان پہ بجلی ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہمیں تو زہرہ کا بابہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ اس واسطے متعلق ایسرچو صاحب اور جتنے ہمارے پولیس اہلکار بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ تعامل کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں ہمارے آپ اب پوری توجہ کے ساتھ صرف محفل کو سماعت کریں کوئی اٹھ کے تماشا نہیں ہے کوئی ادھر دڑو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے میں خود چل کے گیا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ تعامل فرمایا آپ اب بھی تعامل فرمایا آپ کی توجہ کا مرکہ صرف راشد بھائی اور میں آکے ٹھے گئے آپ کی اور میری توجہ کا مرکہ صرف گمبد خدرہ ہو درہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ سونڈ کی آواز کبھی کبھی تھوڑی اٹھے کر لے کرو اے انہوں نے آکھا کہ بندیاں دی سبحان اللہ تھے پر مہدیل آ دیو یا نہیں انہوں نے آکھا ہے اٹھ کے جاؤں یا رسول اللہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدین ناں گئے آؤ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدین ناں گئے کیا بتا جس کلام کی فرمائش کی ہے بھائی آزم قادری نے وہ کلام پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت حاصل کر دوں گا انشاءاللہ ازدو جہاں ہاں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ منقبہ شریفی ملا دیتا ہوں بھائی نے کہا ہے ساؤنڈ کی آواز کم ہوگی آپ کی زیادہ ہوگی افتخار بھائی کی تقریر کا ترجمہ یہ ہے اٹھائیے دونوں ہاتھ بولیے سبحان اللہ محمد غمار بڑی شان والے اب دیکھنا ہے کس کے سینے میں دم ہے اور کس کس کے ہاتھ سلامت ہیں کون اٹھا کر بولے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اے محمد ہمارے بڑی حشان وار اے محمد ہمارے بڑی حشان وار اے سرکار قیامت سلدار قیامت ہر سنی بولے نوچوانوں بولو ہاتو تھا کر بولو سارے مل کر بولو سارے جھوم 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 محمد ہمارے بڑی حشان ہاں شب سے اللہ او آلہ غمارا نبی اپنے ملکہ پیارا غمارا نبی دونوں آنم قبض اللہ غمارا نبی کہ غمال کتنے دارے کلیں چھپ گئے شب سے دوبے نہ ڈوبا غمارا نبی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر چاہ گئے کون دیتا دینے کو موچا گئے سنی مادہ پتر بولے گا دینے والا گھیں سچا دینے والا گھیں سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان آلے